پاکستان میں امریکی مشن کے نائب سربراہ اینڈریو شوفر نے کراچی کا دورہ کیا اس دورے کا مقصد امریکہ اور پاکستان کے ماہ بین دو طرفہ اتحاد کے فریم ورک شامیف پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کے شعبہ جات میں امریکہ کے تعاون اور عزم کو اجاگر کرنا تھا مزید احوال عبد الرحمن کی اس ریپورٹ میں امریکی مشن کے نائب سربراہ اینڈریو شوفر نے دورہ کراچی کے موقع پر سرکاری عہدداران ڈاکٹرز انتھانی حقوق کے نمائندگان کے علاوہ امریکی حکومت کی معاونت سے چلنے والے انگلیش ورکس پروگرام کے طالب علموں کے ساتھ علاقاتیں کی امریکہ اور پاکستان کے معاوین سب اتحاد کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے محلیاتی اور معاشی چالنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکات تیاریوں کا جائزہ لیا اینڈریو شوفر نے ان ترجیحات کی حوصلہ افضائی کے لیے پاکستان کے وزیر برائے بحری امور سید فیصل سبزواری حکومتی اور نجی شعبہ کے سربراہن کے ساتھ گول میرز مذاکرات میں شرکت کی امریکی مشن کے نائب سربراہ اینڈریو شوفر نے طالب علموں اور اسازہ سے ملاقات کی جو کہ امریکی حکومت کی جانب سے ٹی ڈی ایف کو جاری کردہ گراد کے تحت امریکہ جا کر ناسا کے خلائے مشن کا حصہ بنیں گے جبکہ ٹی ڈی ایف کو پس ماندہ علاقوں کے سکولوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے امریکی کونسل کھانے کے فنڈ سے ٹھائی لاکھ ڈالرز کی گرانٹ بھی جاری کی گئی اینڈریو شوفر نے سن کے کمیشن برائے انسانی حقوق کے حکام اور وزیر محنت کے حمراہ مزدوروں کے حقوق پر ایک بائیسے میں حصہ لیا دورہ کراچی کے موقع پر اہم شخصیات سے ملاقاتوں کے دوران سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کے استحقام اور محلیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے سمیت دونوں ممالک کے مابین عوامی سطح پر روابط بڑھانے کے ساتھ ساتھ دیگر امور پر بھی وار کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمان کیپیٹل ٹی وی کراچی